یہاں پر ایک آپ ٹراب ماشین دیکھ رہے ہیں اور ٹراب ماشین کو آٹومیٹک لیت سنگل سپنڈل آٹومیٹک لیت سکرو میکنگ ماشین یا سکرو کٹنگ ماشین کیم آپریٹیڈ لیت ماشین بھی بولتے ہیں اب اس کا جو یوز ہوتا ہے وہ ویری لارچ پروڈکشن کے لیے ہوتا ہے اور بیسکلی اس سے واشر نٹ گولٹ پین اسٹڈ یہ ساری چیئیں بناتے ہیں یہاں پر اس پرٹیکلر ماشین میں ہم بنا رہے ہیں واشر پیچھے سے روڈ فیڈ کی جاری اور اس روڈ سے آپ کا واشر بن کے یہاں پہ گرتے جارہا ہے نیچے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کی اس ماشین میں بیسکلی سامنے سے تو ہول ڈریل ہو رہا ہے ہول بن رہا ہے اور اس طرف آپ دیکھیں گے اس پینڈل کے اس طرف دیکھیں گے تو یہاں سے کٹنگ ہو رہی ہے اور اس طرف سے اس میں جو آپ کی سرپس ہوتی کورنر ہوتے ہیں ان پہ بھی گروپ بن رہا ہے ابھی میں آپ کو اس کا جو کٹ کے نکل رہا ہے اس کا بھی بیو دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس طرح سے بن کے نکل رہا ہے اور اس کے کونے پہ بیسکلی فینشنگ کی گئی تو اس طرف ہے وہ کونے پہ فینشنگ کر رہا ہے اور اس طرف جو ہے وہ کٹنگ پر فارم کر رہا ہے اور یہ بیچ والا ڈریل کے لیے بتائی دیا ڈریل کے لیے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے سرپ آپ کو ایک بار گیر سسٹم کو سائی سے سیٹ کرنا پڑتا ہے جتنا آپ کو کٹنگ کرنا فیڈ کے لیے اور پیچھے آپ دیکھ پا رہا ہے یہ روڈ ہے یہ روڈ آتی جا رہی ہے جتنا کٹنگ ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ روڈ آگے انکریز ہو جاتی ہے یہ نیچے آپ کا چالو بند کرنے کا سسٹم ہے مشین کو بند چالو کرنے کے لیے اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے دو موٹر لگی ہوئیں ایک آپ کا تھری فیس کا موٹر ہے ایک سنگل فیس کا موٹر ہے تو یہ آپ کا سپینڈل اور باکی چیزیں کو آپ کو آپ کرانے کے لیے بنی ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تھری فیس ہے اور پولی کے تھوڑھ ادھر آپ کا گیر سسٹم ہے پاور ٹرانس یہ تھری فیس ہے جس پہ آپ لگایا ہیں اور اس طرح والا سنگل فیس موٹر ہے یہاں سے پھر آپ دیکھیں گے اس طرف یہ گیر سسٹم لگا ہوا ہے اور اس میں بھی جیسے آپ تھریڈنگ میں سیٹنگ کریں یہ بسکل اس میں کیم وغیرہ کا بھی اوپر سیٹ اپ رہتا ہے جس سے آپ کا جو ٹول ہے فیڈنگ وغیرہ آپ نے دیتے ہیں تو اس میں بسکلی آپ کو کتنا کٹنگ کرنا اس کو گیر سسٹم لگا ہے یہاں پہ چارٹ لگا ہوا اس پہ سیٹ کرنا پڑتا ہے یہ بسکلی اسی طرح جیسے آپ تھریڈ کٹ کرتے ہیں دس ٹی پی آئی بارہ ٹی پی آئی کا تو اس میں گیر سسٹم آپ کو چارٹ میں دیکھ کے سیٹنگ کرنا پڑتا ہے لیت مجھن سیم اسی طرح یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی آپ کو دائمیشن دیکھ کے پورا گیر کا جو سیٹنگ ہے آرینجمنٹ ہے وہ کرنا پڑتا ہے یہ اندر کا میں نے گیر دیکھانے کی کوشش کی آپ کو ادھر بیل ٹرائپ سے اس میں آ رہا ہے پھر یہ آپ ڈیفرینٹ گیرز ہیں وہ اوپر آپ کا جو ٹول ہے اور سپنڈل وہاں پہ پاور ٹرانس میٹ ہو رہی ہے یہ ٹول کٹ ہے آپ کی ٹول کٹ ہے ٹول کٹ ہے